مرے پیارے دیشواسیوں अब इसलिए भी आभारी हूँ कुन्हों ने इस मन की बात को शाम को आट वजे प्रादेशिक भाशाओं में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है और मुझे इस बात के भी खुशी है कि जो लोग मुझे सुनते हैं वे बात में पत्र के द्वारा, टेलिफोन के द्वारा, माई गौव, वेबसाइट के द्वारा, नरेंद्र मोदी, एप के द्वारा, अपनी भावनाओं को मेरे तक पहुचाते हैं बहुत सी आपकी बाते मुझे सरकार के काम में मदद करती हैं जनहित की दुर्ष्टी से सरकार कितनी सक्रिय होनी चाहिए, जनहित के काम कितने प्राफिक होने चाहिए इन बातों के लिए आपके साथ का मेरा ये सम्वाग, ये नाता बहुत काम आता है میں آشا کرتا ہوں کہ آپ اور ادھک سکری ہو کر کے لوگ بھاگی داری سے لوگ تنتر کیسے چلے اس کو جرور بل دیں گے گرمی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں آشا کرتے تھے کچھ کمی آئے گی لیکن انہو آیا کہ گرمی بڑھتی ہی جا رہی ہیں بچ میں یہ بھی خبر آ گئی کہ شاید منسون ایک سپتہ ولم کر جائے گا تو چندہ اور بڑھ گئی قریب قریب دیش کا ادھکتم حصہ گرمی کی بھیشن آگ کانو ہو کر رہا ہے پارہ آسمان کو چھوڑ رہا ہے پشو ہو پکچی ہو انسان ہو ہر کوئی پریشان ہے پریعورن کے کارن ہی تو یہ سمیشہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں جنگل کم ہوتے گئے پیڑ کرتے گئے اور ایک پرکار سے مانو جات نے ہی پرکارتی کو بیناش کر کے سوہیم کی بیناش کا مارک پرسست کر دیا پانچ جون پریعورن دیوست ہے آنترہشتے پریعورن دیوست ہے پورے بشو میں پریعورن کے لیے چرچائیں ہوتی ہیں چنٹہ ہوتی ہیں اس بار یونائٹیڈ نیشنس نے بشو پریعورن دیوست پر جیرو ٹالرنس فر ای لیگل وائیڈ لائف ٹریڈ اس کو بھی شہ رکھا ہے اس کی تو چرچہ ہوگی ہوگی لیکن ہمیں تو پیڑ پاہ دھو کی بھی چرچہ کرنی ہے پانی کی بھی چرچہ کرنی ہے ہماری جنگل کیسے بڑھیں جنگلوں میں جو آگ لگی آگ کا مول کارن یہ ہی تھا کہ سوکھے پتے اور کہیں تھوڑی سے بھی لاپروائی بھرتی جائے تو بہت بڑی آگ میں پھیل جاتی ہے اور اس لیے جنگلوں کو بچانا پانی کو بچانا یہ ہم سب کا دائت پر بن جاتا ہے پچھلے دنوں مجھے جن راجوں میں ادھیک سوکھے کی استیتی ہے ایسے گیارہ راجوں کے مکہ منتیوں کے ساتھ بستار سے باتچیت کرنے کا اوسر ملا اترپردیش راجستان گجرات مہاراشتر مدھر پردیش چھتیس گھٹ جارکھن کارناٹک آندر پردیش تیلنگڑا اڈیسہ ویسے تو سرکار کا جیسے پرمپرہ رہی ہے میں سبھی سخہ پربھاوید راجوں کی ایک میٹنگ کر سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا میں نے ہر راجے کے ساتھ الگ میٹنگ کی ایک ایک راجے کے ساتھ قریب پری دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے بٹائیں راجوں کو کیا کہنا ہے ان کو بھاریکی سے سنا عام طور پر سرکار میں بھارت سرکار سے کتنے پیسے گئے اور کتنوں کا خرچ ہوا اس سے زیادہ باریکی سے بات نہیں ہوتی ہے ہمارے بھارت سرکار کے ابھی ادھکاریوں کے لیے بھی اثریا تھا کہ کئی راجوں نے بہت ہی اتمن پرہاس کیے ہیں پانی کے سمند میں پریابرن کے سمند میں سوخے کی استیتی کو نپڑنے کے لیے پشووں کے لیے اثرگرست مانووں کے لیے اور ایک پرکار سے پورے دیش کے ہر کونے میں کسی بھی دل کے سرکار کیوں نہ ہو یہ انوہو آیا کہ اس سمجھ سے آگی لمبی اوڈھی کی پریستیتی سے نپڑنے کے لیے پرمننٹ سولیوشنز کیا ہو کائم اپچار کیا ہو اس پر بھی دھیان تھا ایک پرکار سے میرے لیے وہ لرننگ ایکسپریئنس بھی تھا اور میں نے تو میرے نیتی آئیوں کو کہا ہے کہ جو بیس پرکٹیسیز ہیں اس کو سبھی راجوں میں کیسے لے آئے جائے اس پر بھی کوئی کام ہونا چاہیے کچھ راجیوں نے خاص کر کے آندر نے گجرات نے ٹیکنالوجی کا بھرپور اپیوک کیا ہے میں چاہوں گا کہ آگے نیتی آئیوں کے دوارہ راجیوں کے یہ جو وشیش سفل پریاس ہے اس کو ہم اور راجیوں میں بھی پہنچائے ایسی سفرشاہوں کے سمازان میں جن بھاگی داری ایک بہت بڑا سفلتا کا آدھار ہوتی ہیں اور اس میں اگر پرفریکٹ پلاننگ ہو اچھی ٹیکنالوجی کا اپیوک ہو اور سمائے سیما میں بیوستاؤں کو پورنا کرنے کا پریاس کیا جائے اتن پرنام مل سکتے ہیں ایسا میرا وشواس ہے ڈراؤٹ مینجمنٹ کو لے کر کے وارٹر کنجرویشن کو لے کر کے بند بند پانی بچانے کے لیے کیونکہ میں ہمیشہ مانتا ہوں پانی یہ پرماتما کا پرساد ہے جیسے ہم مندیر میں جاتے ہیں کوئی پرساد دے اور تھوڑا سا بھی پرساد گیر جاتا ہے تو من میں اکشوہ ہوتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور پانچ بار پرماتما کی محافی مانگتے ہیں یہ پانی بھی پرماتما کا پرساد ہے ایک بند بھی برباد ہو تو ہمیں پیڑا ہونی چاہیے اور اس لیے جل سنچے کا بھی اتنائی مہتو ہے جل سورکشن کا بھی اتنائی مہتو ہے جل سنچن کا بھی اتنائی مہتو ہے اور اس لیے تو پر ڈراب مور مائکرو ایرگیشن کم سے کم پانی سے ہونے والی فسل اب تو خوشی کی بات ہے کہ کئی راجیوں میں ہمارے گنے کے کسان بھی مائکرو ایرگیشن کا اپیوک کر رہے ہیں کوئی ڈریپ ایرگیشن کا اپیوک کر رہا ہے کوئی سپرنکلر کا کر رہا ہے میں راجیوں کے ساتھ بیٹھا تو کچھ راجیوں نے پیڑی کے لیے بھی رائیس کی جو کھیتی کرتے ہیں انہوں نے بھی سفلتا پوروک ڈریپ ایرگیشن کا پر ڈریپ ایرگیشن اور اس کے کارن ان کی پیداور بھی زیادہ ہوئی پانی بھی بچا اور مزدوری بھی کم ہوئی ان راجیوں سے میں نے جب سنا تو بہت سے راجیے ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے بڑے ٹارگیٹ لیے ہیں خاص کر کے مہاراشترا آندھرا اور گجرات تین راجیوں نے ڈریپ ایرگیشن میں بہت بڑا کام کیا ہے اور ان کی تو کوشش ہے کہ ہر ورش دو دو تین تین لاکھ ہیکٹر مایکرو ایرگیشن میں جڑتے جائیں یہ احبیان اگر سبھی راجیوں میں چل پڑا تو کھیتی کو بھی بہت لاب ہوگا پانی کا بھی سنچے ہوگا ہمارے تین لنگ نہ سچ موچ میں یہ اندولن مہاراشتر کو بھویشن کے سنکٹ سے بچانے کے لئے بہت کام آئے گا سمیں انہو کرتا ہوں 36 گھٹ نے لوگ سوراج جل سوراج ایویان چلایا ہے مدر پردیش نے بلرام تالاب یوجنہ کریب 22000 تالاب چھوٹے آنکڑے نہیں اس پر کام چلا رہا ہے ان کا کپیل دھرا کوپ یوجنہ اتر پردیش نے مکہ منتری جل بچا اور بھیان کرنا ٹکنے کلیانی یوجنہ کے روپ میں کنگوں کو پھر سے جیویت کرنے کی دشا میں کام آرم کیا ہے راجستان اور گجرات جہاں دک پرانے جمان کی باوریاں ہے اس کو جل مندیر کی روپ پنرجی کرنے کا بڑا بھیان چلا ہے راجستان نے مکہ منتری جل سوا ولم بن بھیان چلا ہے جھار خند جنگل علاقہ ہے دیکھ کچھ علاقہ ہیں جہاں پانی کی دکت ہے انہوں نے چکڈیم کا بہت بڑا بھیان چلا یا ہے انہوں پانی روکنے کی دیشہ میں پریہ چلا ہے کچھ راجیوں نے ندیوں میں ہی چھوٹے چھوٹے باند بنا کر دس دس بس کھلومیٹر پانی روکنے کی دشا میں بھیان چلا یا ہے یہ بہت ہی سکھد انہوں ہے میں دیش واسی کو بھی کہتا ہوں کہ جون جولائی اگست ستمبر ہم تائے کریں پانی کی ایک بند بھی برباد نہیں ہونے دیں ابھی سے پربند کریں پانی بچانے کی جگہ کیا ہو سکتے پانی روکنے کی جگہ کیا ہو سکتے پانی ہماری ضرورت کے حساب پانی دیتا ہی ہے پرکروتی ہماری آوشکتہ کی پورتی کرتی ہی ہے لیکن کیسے چل سکتا ہے اور یہ کوئی پانی مطلب کسانوں کا بشای نہیں ہے جی گاؤں گری مددور کسان شہری گرامی امیر گری ہر کسی سے جڑا بہو بشای ہے اور اس لیے بارس کی موسم آ رہی ہیں تو پانی یہ ہماری پرات پیت رہے اور اس بار جب ہم خوشیاں انیک گناہ بڑھ جائے گی پانی میں وہ طاقت ہے کتنے ہی تھک کر آئے ہو موسم پر تھوڑا سا بھی پانی چھڑکتے تو کتنے فریش رہ جاتے ہیں ہم کتنے ہی تھک گئے ہو لیکن بشا سرور دیکھیں یا ساگر کا پانی دیکھیں تو کیسی وراغ جل سنچائے بھی کرے جل سینچن کو بھی آدھونی بنائے اس بات کو میں آج بڑے آگرہ سے کہہ رہا ہوں یہ موسم جانے نہیں دینا ہے آنے والے چار مہینے بند بند پانی کے لیے جل بچا و بھیان کے روپے پریورت کرنا ہے اور یہ صرف سرکاروں کا نہیں راج نیتاؤں کا نہیں یہ جن سامانی کا کام ہے میڈیا نے پیشلے دنوں پانی کی مسئبت کا بستار سے برتانت دیا میں آشا کرتا ہوں میڈیا پانی بچانے کی دشا میں لوگوں کا ماردرشن کریں ابھیان چلائیں اور پانی کے سنکٹ سے ہمیشہ کی مکتی کے لیے میڈیا بھاگیدار بنے میں ان کو بھی نمینتیت کرتا ہوں میرے پیارے دیش واسکیوں ہمیں آدھونک بھارت بنانا ہے ہمیں ٹرانسپورنٹ بھارت بنانا ہے ہمیں بہت سی ویبستہوں کو بھارت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سمان روپ سے پہنچانی ہے تو ہماری پوریانی آدھتوں کو بھی تھوڑا بدلنا پڑے گا آج میں ایسے ویشے پر سپرس کرنے جاتا ہوں جس پہ اگر آپ میری مدد کرے تو ہم اس دشا میں سفلتہ پور وقت آگے بڑھ سکتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے میں سکول میں پڑھائے جاتا تھا جب سکھے بھی دو آپ کو نمک چاہیے تو بڑھلے میں سبجی دے دو بارٹر سسٹم سا ہی کاروبار چلتا تھا دیرے دیرے کر کے مدرہ آنے لگی کوئین آنے لگے سکھ آنے لگے نوٹے آنے لگی لیکن اب وقت بدن چکا ہے پوری دنیا سو سائٹی کے درب آگے بڑھ چیچ کھرید بھی سکتے بیل چکتا بھی کر سکتے اور اس سے جیب میں سے کبھی بٹوے کی چوری ہونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھے گا ہساب رکھنے کی بھی چنطہ نہیں رہے گی شروع تھوڑی کٹھن لگے گی لیکن ایک بار عادت لگے گی تو یہ بوستہ سرل ہو جائے گی اور یہ سمبھاونا اس لیے ہے کہ ہم نے ان دنوں جو پردان منتری جندھن یوجنہ کا بیان چلایا دیش کے قریب قریب سبھی پریوار کے بینک کھاتے کھل گئے دوسری طرف آدھار نمبر بھی مل گیا تو قریب قریب ہندوستان کے ہر ہندوستانی کے ہاتھ میں پہنچ گیا تو جندھن آدھار اور موبائل جم ج اے ایم اس کا تالمیل کرتے ہوئے ہم اس کیسل سوسائیٹی کے طرف آگے بڑھ سکتے ہیں اپنے دیکھا ہوگا کہ جندھن ایکاؤن کے ساتھ روپے کارڈ دیا گیا ہے آنے والے دنوں میں یہ کارڈ کریڈٹ اور ڈیویٹ دونوں کے درستی سے کام آنے والا ہے اور آج کل تو ایک بہت چھوٹا سا انسٹرومن بھی آ گیا ہے جس کو کہتے پوائنٹ آف سیل پی او ایس پوس اس کی مدد سے آپ اپنے آدھار نمبر ہو روپے کارڈ ہو آپ کسی کو بھی پیسہ چکتا کرنا ہے تو اس سے دے سکتے ہیں جیب میں سے روپے نکالنے کی گننے کی ضرورت نہیں بھارت سرکار نے جو کچھ انیشیٹیو لیے ہے اس میں ایک پوس کے دورہ پیمنٹ کیسے ہو پیسے کیسے لیے جائے دوسرا کام ہم نے شروع کیا ہے بینک آن موبائل یونی ورسل پیمنٹ انٹرفیس بینکنگ ٹانجیکشن تریقے کو بدل کر رکھ دے گا آپ کے موبائل فون کے دورہ منی ٹرانجیکشن کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور خوشی کی بات ہے کہ NPCI اور بینک اس پلیٹ فارم کو موبائل ایپ کے جیریے لانچ کرنے کے لئے کام کر رہے اور اگر یہ ہوا تو شاید آپ کو روپے کار کے بھی ساتھ ساخنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دیش میں قریب سوال لاکھ بینکنگ کورسپرننس کے روپے نوجوانوں کو بھرتی کیا گیا ہے ایک پرکار سے بینک آپ کے دوار پر اس دشا میں کام کیا ہے پوسٹ آف اس کو بینکنگ سیواؤں کے لئے سج کر دیا گیا ہے اگر ہم اپیو کرنا سیکھ لیں گے تو پھر ہمیں یہ کرنسی کی ضرورت نہیں پڑے گی پیسو کی ضرورت نہیں پڑے گی کاروبار اپنے آپ چلے گا اور اس کے کار ایک کاروبار بند ہو جائیں گے کالے دھن کا تو پر بھا بھی کم ہوتا جائے گا تو میں دیش باشی سے آگرہ کرتا ہوں کہ ہم شروع تو کریں دیکھ ایک بار شروع کریں گے آج سے 20 سال پہلے کس نے سوچا تھا کہ اتنے سارے مومبائل اپنے دیرے دیرے عادت ہو گئی اب تو اس کے منا رہ نہیں سکتے ہو سکتا یہ کس سو سائیٹی بھی ویسا ہی روپ دھاران کر لے لیکن کم سمجھ میں ہوگا تو جیادہ اچھا ہوگا میرے پیارے دیش واسیوں جب بھی اولیمپک کے خیل آتے ہیں اور جب خیل شروع ہو جاتے پھر ہم سر پٹک بیٹھتے ہیں ہم گول میڈل میں کترے پیشے رہ گئے سلور ملا کی نہیں ملا برونز سے چلائے نہ چلائے یہ رہتا ہے یہ بات ہی ہے کہ ہمارے سامنے چنہوتیاں بہت آئے لیکن دیش میں ایک ماحول بننا چاہیے ریو آلمپک کوئی کارٹون بنائیں کوئی شبکامنائی سندیج دیں کوئی کسی گیم کو پروسائیت کریں لیکن پورے دیش نے ہمارے ان کھلاڑیوں کے پرتی ایک بڑا ہی سکارات محول بنانا چاہیے پرنام جو آئے آئے کھیل ہے کھیل ہے جیت بھی ہوتی ہار بھی ہوتی میڈل سیمان سروانند سوناوال کو بھی ایک کام کے لیے مجھے من کو چھو گیا تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہم سب لوگ گت سپتہ چناؤ کے نتیجے کے آئیں گے آسام میں کیا پتر پرنام آئے گے اسی میں لگے تھے اور سیمان سروانند جی تو سویم آسام کے چناؤ کا نیتیت پر کر رہے تھے مکہ منتر کے امیدوار تھے لیکن وہ بھارہ سرکار کے منتری بھی تھے اور مجھے یہ جب جانکاری ملی تو پہلی خوشی ہوئی کہ وہ آسام چناؤ کے ریجلل کے پہلے کسی کو بتائے بینا پتیالہ پہنچ گئے پنجاب آپ سب کو معلوم ہوگا نیتا جی سبحاش نیشنل انسٹیٹور اپ سپورٹس جہاں پر آلیمپک میں جانے وارے ہمارے کھلاڑیوں کی ٹرینی ہوتی ہیں وہ سب وہی ہیں پہ اچانک وہاں پہنچ گئے کھلاڑیوں کے لیے بھی سرپرائز تھا اور کھل جگت کے لیے بھی سرپرائز تھا کہ کوئی منتری اس پرکار سے اتنی چنتہ کرے کھلاڑیوں کی کیا ووستہ ہے کھانے کی ووستہ کیا ہے آوشکتہ کے انوشار نیوٹریشن فوڈ مل رہا ہے گا نہیں مل رہا ہے ان کی باڑی کے لیے جو آوشک ٹرینر ہے وہ ٹرینر ہے گا نہیں ہے ٹریننگ کے سارے مشین سٹھیک چل رہے گا نہیں چل رہے ہیں ساری باتیں انہوں نے باریکی سے دیکھی ایک ایک کھلاڑی کے کمرے کو جا کر دیکھا کھلاڑیوں سے وستہر سے باتچیت کی منیجمنٹ سے بات کی ٹرینر سے بات کی خود نے سب کھلاڑیوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا چناؤں نتیجے آنے والے ہو مکھے منتری کے ناتے نئے دائیت وقت سمبھاؤنا ہو لیکن پھر بھی اگر میرا ایک ساتھی کھیل منتری کے روپ میں اس کام کی اتنی چھنٹا کرے تو مجھے آنند ہوتا ہے اور مجھے بھی سواس ہے کہ ہم سب اسی پرکار سے کھیل کے مہتوائی کو سمجھے کھیل جگت کے لوگوں کو پروسائیت کریں ہمارے کھلاڑیوں کو پروسائیت کریں یہ اپنے آپ میں بہت بڑی طاقت بن جاتی جب کھلاڑی کو لگتا ہے کہ سواسو کروڑ دیش سواسی اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے پچھلی بار میں نے فیفا آنڈر سیونٹین ورلڈ کپ کے لیے باتیں کی تھی اور مجھے جو سجھاو آئے دیش بھر سے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ فوٹبول کا ایک ماہول پورے دیش میں نظر آنے لگا ہے کئی لوگ انیسیٹیو لے کے اپنے اپنی ٹیمیں بنا رہے ہیں نرے در موڈی موبائل ایپ پر مجھے ہزاروں سجھاو ملے ہو سکتا ہے بہت لوگ کھلتے نہیں ہوگے لیکن دیش کے ہزاروں لاکھوں نو جوانوں کی کھل میں اتنی روچی ہے یہ اپنے آپ میں میرے لیے سکھد انوہو تھا کرکیٹ اور بھارت کا لگاؤ تو ہم جانتے ہیں لیکن میرے دیکھا فوٹبول میں بھی اتنا لگاؤ یہ اپنے آپ میں بڑا ہی ایک سکھد بھوشت کا سنکیت دیتا ہے تو ریو علمپک کے لیے پسندگی کی پراتر ہمارے سبھی کھلاڑیوں کے پرتی ہم لوگ ایک اممگ اور اتصال کا مادول بنائیں آنے والے دنوں میں ہر چیز کو جیت اور ہار کی کسوٹی سے نقصہ جائیں سپورٹسمنٹ سپیریٹ کے ساتھ بھارت دنیا میں اپنی پہچان بنائیں میں دیش واشیوں کے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے کھیل جگت سے جڑے ساتھیوں کے پرتی اتصال اور اممگ کا مہور بنانے میں ہم بھی کچھ کریں پچھلے آٹھ دس دن سے کہیں کہیں سے نئے نئے ریجلٹ آ رہے ہیں میں چناؤں کے ریجلٹ کی بات نہیں کرنا ہوں میں ان بھی دیارتوں کی بات کرنا ہوں جنہوں نے سال بھرکڑی مہنت کی ایکزام دی ٹین تھ کے ٹرول تھ کے ایک کے بعد ایک ریجلٹ آنا شروع ہو آئے یہ تو ساف ہو گیا ہے کہ ہماری بیٹیاں پراکرم دکھا رہی ہیں خوشی کے بات ہیں ان پرناموں میں جو سفر ہوئے ہیں ان کو میری شب کامنا ہے بتائیے جو سفل نہیں ہو پائے ان کو میں پھر سے ایک بار کہنا چاہوں گا کہ جندگی میں کرنے کے لئے بہت کچھ ہوتا ہے اگر ہماری اچھا کے بطابق پرنام نہیں آیا تو کوئی جندگی اٹک نہیں جاتی ہے بیسواس سے جینا چاہیے بیسواس سے آگے بڑھنا چاہیے لیکن ایک بڑے نئے پرکار کا میرے سامنے پرشن آیا ہے اور میں نے بیسے اس ویشے میں کبھی سوچا نہیں تھا ایک ایمیل آیا تو میرا ایک دھیان گیا مدی پردیش کے کوئی مستر گاورو ہے گاورو پٹیل انہوں نے ایک بڑی اپنی کٹھنائی میرے سامنے پرستو کی ہے گاورو پٹیل کہہ رہا ہے کہ ایم پی کے بار ایکزام میں مجھے 89.33% ملے ہیں تو یہ پڑھ گئے مجھے تو لگا وہاں کیا خوشی کی بات ہے لیکن آگے وہ اپنے دکھ کی کتھا کہہ رہے ہیں گاورو پٹیل کہہ رہے ہیں کہ 89.33% مارک لے کے جب میں گھر پہنچا تو میں سوچ رہا تھا کہ چاروں طرف سے مجھے بدھائیاں ملے گی ابھینادن ہوگا لیکن میں حیران تھا گھر میں ہر کس نے مجھے یہی کہا ارے یار چار مارک زیادہ آجتے ترہا 90% ہو جاتا یعنی میرے پریوار اور میرے مطر میرے ٹیچر کوئی بھی میرے 89.33% مارک سے پرسند نہیں تھا ہر کوئی مجھے کہہ رہا تھا یار چار مارک کے لیے تمہارا 90% رہ گیا اب میں اس بات کو سمجھ دیں پا رہا ہوں کہ ایسی ستھی کو کیسے میں ہنڈل کروں کہ جندگی میں یہی سب کچھ ہے کیا کیا میں نے جو کیا وہ اچھا نہیں تھا کیا کیا میں بھی کچھ کم پڑ گیا کیا پتہ نہیں میرے من پر ایک بہت سانبہ ہوتا ہے گوڑو آپ کی چچھ کو میں نے بہت دھیان سے پڑا ہے اور مجھے لگتا ہے شاید یہ ویدنا آپ کی نہیں آپ کی جیسے لاکھوں کروڑوں بھی دھیارتیوں کی ہوگی کیونکہ ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جو ہوا ہے اس کے پتی سنتوش کے بجائے اس میں سے اسنتوش کھوڑنا یہ نکارات مکتہ کا دوسرا روپ ہے ہر چیز میں سے اسنتوش کھوڑنے سے سماج کو سنتوش کی دشا میں ہم کبھی نہیں لے جا سکتے ہیں اچھا ہوتا آپ کے پریجنوں نے آپ کے ساتھیوں نے میتروں نے آپ کے 89.33% کو سرہا ہوتا تو آپ کو اپنے آپ ہی زیادہ کچھ کرنے کا من کر جاتا میں ابھیبھاوکوں سے آس پاس کے لوگوں سے یہ آگرہ کرتا ہوں کہ آپ کے بچے جو ریجل لائکے آئے ہیں اس کو سوکار کیجئے سواغت کیجئے سواغت کے لوگ ہمارے پرینام کو سوکاری نہیں کر رہے وہ تو کہتے کچھ اور اچھا کر لیتے کچھ اور اچھا کر لیتے مجھے قویتہ پوری یاد نہیں لیکن بہت پہلے میں نے پڑھی تھی کسی کبھی نے لکھی تھی جندگی کی کہن واس پر میں نے بیدنا کا چتر بنایا اور جب اس کی پردرشنی تھی لوگ آئے ہر کسی نے کہا تچ اپ کی ضرورت ہے کوئی کہتا تھا ان نیلی کے بجائے پیلا ہوتا تو اچھا ہوتا کوئی کہتا تھا یہ ریکھا یہاں کے بجائے ادھر ہوتی تو اچھا ہوتا کاش میری اس بیدنا کے چتر پر کسی ایکان درشک نے بھی آنسو بہائے ہوتے یہ قویتہ کے شبد یہ تھے ایسا مجھے اب یاد نہیں رہا لیکن بہت پہلے کی قویتہ ہیں تو لیکن بھاو یہ تھا کہ اس چتر میں سے کوئی بیدنا نہیں سمجھ ہر کوئی اپ ایک شاہ کرتا ہے سنتے رہیے لیکن اپنے بات پر ڈٹے رہیے اور کچھ ادھik اچھا کرنے کا پریاست بھی کرتے رہیے لیکن جو ملا ہے اس پہ سنتوش نہیں کروگے تو پھر نئی عمارت کبھی نہیں بنا اوپاؤوگے سفلتہ کی مجبوط نئی بڑی سفلتہ کا آدھار بنتی ہے سفلتہ میں سے بھی پیدا ہوا اسنتوش سفلتہ کی سیڑھی نہیں بنا پاتا وہ سفلتہ کی گارنٹی بن جاتا ہے اور اس لئے میں آپ سے آگرہ کروں گا کہ جتنی سفلتہ مینی ہے اس سفلتہ کو گن گنا اس ہی میں سے نئی سفلتہ کی سمبھاونا پیدا ہوگی لیکن یہ بات میں اروز پڑوس اور ماں باپ اور ساتھیوں سے زیادہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کرکے آپ کی اپیش شاہ ان پر مت ہو پیئے اور دوستو کیا کبھی کبھی جندگی میں سفل ہوئے تو کیا وہ جندگی اشور نے ہر کسی کو کوئی کوئی تو ادھبود بیدھا دی ہی ہوتی ہے بس آپ کے اپنے بیتر کی سوکتی کو پہچانی ہے اس پر بل دیجئے آپ آگے نگل جائیں گے اور یہ جیوان میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے سنتور نام کے بادی کو سنا ہوگا ایک جمانہ تھا سنتور بادی کشمیر کی گھاٹی میں فوق ویجک کے ساتھ جڑا ہو تھا لیکن یہ پندیت شکمار تھے جنہوں نے اس کو ہاتھ لگایا اور آج دنیا کا ایک تھان لہتا تھا لیکن استاد بسم اللہ خان نے جب شہنائی کو ہر لگایا تو آج بیشو کا اتم سا بادی بن گیا اس کے پہچان بن گئی اور اس لیے آپ کے پاس کیا ہے کیسا ہے چھوڑ چھوڑیے اس پر آپ جوڑ جائیے جوڑ جائیے پرنام ملے گا میرے پیارے دیشواسیوں کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے گریب پریباروں کو بھی آروج کو لے کر جو خرچ ہوتا ہے وہ جندگی کی پٹری کو اسنت ولیت کر دیتا ہے اور یہ صحیح ہے کہ بیمار نہ ہونے کھرچہ بہت کم ہوتا ہے لیکن بیمار ہونے کے بعد سوست ہونے کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہم ایسی جندگی کیوں نہ جیئے تاکہ بیماری آئے ہی نہیں پریبار پر آرثی بوجھ ہو ہی نہیں ایک تو سوچتہ بیماری سے بچانے کا سب سے بڑا آدھار ہے گریب کی سب سے بڑی سیوہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو سوچتہ کر سکتی ہے اور دوسرا جس کے لئے میں لگاتار آگر کرتا ہوں وہ ہے یوگ کچھ لوگ اس کو یوگا بھی کہتے ہیں 21 جن آنتر راشتی یوگ دیو سائے پورے بشو میں یوگ کے پرتی آکرشن بھی ہے سردھا بھی ہے اور بشو نے اس کو تناؤ سے گرست بشو کو سنت لیت جیون جینے کی طاقت یوگ دیتا ہے پریمین سن is better than کی اور یوگ سے جڑے ہوئے بیکتی کے جیون میں سوست رہنا سنت لیت رہنا مجبوط اچھا شکتی کے دھنی ہو نا اپرطیم آتما بشو سے بھراج جیون ہو نا ہر کام میں ایک آگر رکھتا کا ہو نا یہ سہج اپل بگیان ہوتی ہے 21 جون یوگ دیو یہ صرف ایک ایوینٹ نہیں ہے اس کا بیاب بڑے ہر بیکتی کے جیون میں اس کا ستھان بنے ہر بیکتی اپنے دین چریہ میں 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ یوگ کے لیے کھپائیں اور اس کے لیے 21 جون یوگ دیو ہمیں پریڑا دیتا ہے اور کبھی کبھی ساموئی بات آورن بیکتی کے جیون میں بیڑلاو لانے کا کارن بنتا ہے میں آشا کرتا ہوں کہ 21 جون آپ جہاں بھی رہتے ہو آپ initiative لیے ابھی ایک مہنہ ہے آپ بھارت سرکار کی ویب سائٹ پر جاؤ گے تو یوگ کا جو اس بار کا سیلیبس ہے کون کون سے آسن کرنے ہے کس پرکار سے کرنے اس کا پورا ورنان ہے اس کو دیکھئے آپ کے گاؤں میں کروائیے آپ کے محلے میں کروائیے آپ کے شہر میں کروائیے آپ کے سکول میں ہوتا ہے تو پورے آفیس کا ایفیشنس ایتنی بڑھ جاتی ہیں پورے آفیس کا کلچر بردل جاتا ہے کیا 21 کا اپیوگ ہم اپنے جیوان میں یوگ لانے کے لئے کر سکتے ہیں اپنے سماج جیوان میں یوگ لانے ہوں آپ بھی اس دن اوش جوڑے پورا بشو یوگ کرنے والا ہے آپ پیچھے نہ رہ جائیں یہ میرا آگرہ ہیں آپ کا سفست رہنا بھارت کو سفست بنانے کے لئے بہت آوش ہے میرے پیارے دیش سواس من من کی بات کے دوارہ آپ سے میں لگاتا اور جوڑتا ہوں میں نے بہت پہلے آپ کو ایک موبائل نمبر دیا تھا اس پر میس کال کر کے آپ من کی بات سن سکتے تھے لیکن اب اس کو بہت آسان کر دیا ہے اب من آنکھڑوں کا نمبر ہے 1922 1922 1922 1922 اس نمبر پہ مس کال کرنے سے آپ کو جب چاہے جہاں چاہے جس باسا میں چاہے من کی بات سن سکتے ہیں پیارے دیش سواس آپ سب کو پھر سے نمش کار میری پانی کی بات مد بھول نا یاد رہے گی نا ٹھیک ہے دھانیوات نمستے